نحمدہ و نسلی و نسلیم على رسولِهِ الكریم جسده سورة معانی الملک والملکوت اما بعد قال اللہ جل شانه فی کلامه المجید و فرقانه الحمید وَهُوَ آسْتَكُ الْكَائِلِينَ وَكَوْلُهُ الْحَقِ بسم اللہ الرحمن الرحیم قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ صدق اللہ مولانا العظیم وَبَلَّغَنَا رَسُولُهُ النَّبِيُ الْكَرِيمُ الْأَمِينَ اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللہم صلح على سیدنا ومولانا محمد وعلا آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکا واسحابکا یا سیدی یا حبیب اللہ مولای صلی وسلم دائماً ابدا علا حبیبکا خیر الخلق کل ہمی هو الحبیب اللذی ترجا شفاعته لکل حول من الاحوال مکتہمی یا رب بالمصطفی بلغ مقاسدنا واغفر لنا ما مضائی واسع الكرمی یا رب صلی وسلم دائماً سرمدہ علا حبیبکا خیر الخلق کل ہمی اللہ تبارک و تعالی جل جلاله واما نواله واتم برہانه وعظم شانه ولا الہ غیره کی حمد و سنا اور اس کے پیارے حبیب حبیب لبیب ہم گناہگاروں کے طبیب دستگیر جہاں غمگسار زمان سید سروران حامی بے قسان شب اسرہ کے دولا مفخر کائنات زینت بزم کائنات وجہ تخلیق کائنات آنے کائنات جانے کائنات جانے جہانے کائنات احمد مجتبا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ دربار دربار میں حدیع درود و سلام کی ڈالیاں نچاور کرنے کے بعد محتشم علماء کرام ناب خانان شیری لسان اور انتہائی معزز و محترم میرے غیور سنی مسلمان بھائیو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ کریم جلل جلالہ کا فضل و کرم اور احسان ہے کہ جس نے ہم سب کو اشرف المخلوقات انسان پیدا فرمایا اور نبی پاک صاحب الولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا اور اس دار فانی میں ایک مرتبہ پھر یہ گھڑیاں یہ ساعتیں یہ لمحات اتا فرمائے کہ اللہ کے پاک گھر میں اس کے پاک نبی کا پاک ملاد منانے کے لیے ہم حاضر ہو گئے علامہ صاحب قبلہ اور آپ کی جملہ انتظامیہ اس مسجد کی آپ سب نمازی عزرات سب مبارک بات کے مستحق ہیں کہ میرے کریم آقا علیہ السلام کا ملاد منانے کا اللہ پاک نے آپ کو شرف اتا فرمایا یہ وہ کام ہے جو بندہ خود نہیں کرتا یہ میرے آقا کرواتے ہیں یہ بندہ کام خود نہیں کر سکتا یہ بات یاد رکھیے گا دلائل ابھی انشاءاللہ چلیں گے تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ آپ ہو سکتا ہے سوچیں کہ میں تو ایک گھنٹے کے لیے دو گھنٹے کے لیے چار گھنٹے کے لیے مسجد میں آیا ہوں اور میں نے پچاس پونڈ دیئے دس پونڈ دیئے لیکن یہ آپ نے دیئے نہیں یہ کسی نے دلوائے ہیں آپ سے اچھا لوگوں کے ذہنوں میں ایک اور بھی خیال ہوتا ہے کہ رضوی لوگ شاید ذوک والے نہیں ہیں میں نے کہا یہ کس نے آپ کو کہہ دیا ہے ہو قادری رضوی اور ذوک والا نہ ہو میں نے کہا یہ کیسی بات ہے میں نے کہا لیکن بات مدینہ والے کی کوئی کر کے تو دیکھے میرے محبوب کی ظلف دوتا کا ذکر کوئی سنا کر تو دیکھے توجہ ہے آپ سب کی اور میں یہ چاہتا ہوں کہ دیکھے نا ہر ایک محفل کے کچھ آداب ہوتے ہیں اگر کوئی فوتگی ہوئی ہو تو چہرے پہ ذرا مطانت کے ساتھ بندہ بیٹھے آنکھوں میں آنسو آ جائیں کوئی بات نہیں اچھی بات ہے رونے لگ جائے کسی کو تسلی دے لیکن گھر میں شادی ہو گھر میں شادی رچی ہو گھر میں پتا چلے بھئی اللہ نے بیٹا دے دیا ہے تو پھر چیرے پہ مسکراہت ہوتی ہے اور ہمیں تو خوشی ہے سیدہ آمینہ کے لال کی کیونکہ جو ساری خوشیوں کی خوشی ہے جس خوشی کو میرے رب نے منایا جس خوشی کا اعلان رب نے جبریل سے کروایا میں قربان جاؤں یہ حدیث آپ نے بارہا سنی ہے اللہ نے کہا جبریل جاؤ تین جھنڈے لے جاؤ ایک مشرق میں لگاؤ ایک مغرب میں لگاؤ ایک کعبے کی چھت پہ لگاؤ یا اللہ یہ اتنا احتمام کیوں کروا رہا ہے اللہ نے کہا تم نے چھوٹی چھوٹی جھنڈیاں لگانی ہے کوئی اتراز تمہاری جھنڈیوں پہ نہ کرے کیوں تم تو جھنڈیاں لگا رہے ہو تمہارے جھنڈے بھی چھوٹے ہیں ذرا سوچو تو سہی جس جھنڈے کو چھے سو پروں والا جبریل لے کے آ رہا ہے وہ جھنڈہ کتنا بڑا ہوگا فرمایا میں اپنے جبریل سے مشرق و مغرب اور کعبے کی چھت پر جو تمہارا قبلہ بننا ہے جو کعبہ بنے گا مسلمانوں کا فرمایا میں اس کی چھت پہ یہ نبی پاک کی آمد کا جھنڈہ لگوا کر پوری دنیا کے لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں لوگوں یہ جشن تو اللہ میں تمہارا خالق ہو کر خود منا رہا ہوں تم میری مخلوق ہو کر میرے محبوب کا جشن ضرور بنانا زندہ بعد تو بات یہ ہے یہ جشن کا سماہ ہے اور یہ عید کا سماہ ہے اور میری کوشش ہوگی جہاں آپ کو محبت و عشق کی باتیں کروں وہاں پر چونکہ بات یہ ہے جس کارماں سے ہمارا تعلق ہے اس کو ایک عادت ہے کہ باطل جب سوال کرے تو اس کا جواب ضرور دینا ہے تو جشن عید ملاد النبی کو دے کر لوگ کہتے ہیں یہ لفظ عید کیوں لگایا تم نے ساتھ عید اسلام میں دو ہیں یہ تم لوگوں نے تیسری عید کہاں سے نکال لی جزاک اللہ یہ تیسری عید پیار سے بولیں سبحان اللہ میں چاہتا ہوں کہ عشق کی باتیں بھی ہوں اور تھوڑی سی درہ اپنے عقیدے اور مسلک کے ڈیفینڈ کرنے کی بھی باتیں ہو اللہ اکبر یہ عید کیوں کہتے ہو یہ تیسری عید کہاں سے آئی اسلام میں دو عیدے ہیں میں نے کہا یہ تمہارا دعوی غلط ہے نوجوانوں توجہ کے ساتھ جو یہ بات کہے کہ اسلام میں صرف دو عیدے ہیں وہ جاہل ہے توجہ ہے آپ کی آپ کہیں گے جی ان کا مولوی ہے میں کہا پھر بھی جاہل ہے اور نیرہ جاہل نہیں اجحل ہے آپ کہیں گے وہ کیسے میں نے کہا حدیث مبارکہ ہے میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا جمعہ کا دن مومن کے لیے عید کا دن ہے جمعہ تل مبارک کا دن مومن کے لیے عید کا دن ہے آپ کہیں گے اچھا جمعہ کا دن مومن کے لیے عید کا دن ہے میں نے کہا مولوی صاحب سے پوچھو نا جو اتراز کرتے ہیں یہ جمعہ کا دن عید کا دن ہے کے نہیں ہے کہنے لگے ہاں جمعہ کا دن عید ہے میں نے کہا آپ نے کہا تھا دو عیدے ہیں سال میں کتنے جمعہ آئے ففٹی ٹو سال میں ففٹی ٹو جمعہ یہ بھی عیدیں میں نے کہا تجھے تو عید ملاد النبی کا ایک دن نہیں عظم ہو رہا تجھے تو ایک دن نہیں عظم ہو رہا اور تُو احمد رضا کے غلاموں کو جانتا نہیں ہے ابھی ففٹی ٹو عیدیں یہ اور علی پاک سے کسی نے پوچھا آج عید کا دن ہے آپ نے لباس کوئی ذرا نیا نہیں پہنا کہنے لگے ہماری ہر روز عید ہوتی ہے اور انہوں نے کہا وہ کیسے پوچھنے والا کہتا ہے وہ کیسے آپ فرماتے ہیں میرے نبی نے فرمایا جس دن بندہ مومن گناہوں سے باچ جائے وہ اس کے لئے عید کا دن ہوتا ہے میں نے کہا اسلام کا پیغام تو نے پڑا نہیں ہے عید الفطر بھی ہے عید الادہا بھی ہے ہر جمعہ مومن کے لئے عید کا دن ہے اور یہ سارا کچھ جس عید کے صدقے ملا یہ سارا کچھ جس عید کے صدقے ملا کیا نے لگا نہیں لفظ عید تو نانا لگاؤ عید ہے پر عید لگاؤ نہ میں نے کہا اچھا آن قرآن پڑھتے ہیں کالا عیسی بن مریم اللہم ربنا انزل علینا مائدتا من السمائی تَكُونُ لَنَا عِيدًا لِأَوَّلِنَا وَآخِرِنَا وَآَيَةً مِّنْكُ وَرْزُقْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّازِكِينَ آہلِ سُنَّتَ مجھے پتہ اشعار سن کے آپ بڑا پیار سے سبحان اللہ کہتے ہو پر آج بتا دو کہ ہم قرآن سن کے بھی سبحان اللہ کہتے ہیں اشعار سنانا ہمارا ذوق ہے قرآن سنانا ہمارا عقیدہ ہے پیار سے بولو ذرا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ علماء اہل سنت جشن عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم